ہالی وڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ پینڈیمونیم اچھ اچھے کام کرو ورنہ نہ رکھ میں جاؤ گے ایسی باتیں تو آپ نے سنی ہی ہوں گی پر کیا آپ کو ان پر یقین ہے کہ آپ کو ہیل اور پیریڈائز جیسی باتیں سچی لگتی ہیں کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہیل میں یمراج اور راکشس رہتے ہیں آج کی کہانی بھی ایک ایسی آدمی کے بارے میں ہے جسے موت کے بعد والی آفٹر لائف پر وشواس نہیں ہوتا ہے مگر کیا وہ اپنے ان گلتیوں سے بچ سکتا ہے جو اس نے اپنے لائف میں کی ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب ہمیں ملیں گے آج کی اس کہانی میں کہانی کی شروعات میں ہم نیتھن نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی کار کا ایکسیڈنٹ ایک بائی کے ساتھ ہو گیا ہوتا ہے مگر نیتھن کو بلکل چوٹ نہیں لگی ہوتی ہے اور وہ کار کے باہر کھڑا ہوتا ہے نیتھن اس کی جان بچانے کے لیے بھگوان کا شکریادہ کرتا ہے تب ہی اس کو وہاں پر ایک اور آدمی دیکھتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں آفٹر لائف پر وشواس ہے جس پر نیتھن کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور یہ تم فالتو باتیں کیوں کر رہے ہو اور تم ہو کون جس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ ڈینیل ہے جو اس بائی پر تھا جسے نیتھن کی کار نے ٹکر ماری ہے نیتھن دیکھتا ہے کہ ڈینیل کو کوئی بھی چوٹ نہیں لگی تھی اور وہ بلکل ٹھیک ہے یہ سب دیکھ کر نیتھن کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور تب دینیل کہتا ہے کہ وہ دونوں مر چکے ہیں اور اب وہ آفٹر لائف میں ہیں جس پر نیتھن پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور سب کچھ محسوس کر سکتا ہے دینیل اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کار کے اندر سے ایک باڈی کو نکالتا ہے جو واقعی میں نیتھن کی ہوتی ہے اب نیتھن سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنی باڈی کو اسپتال لے جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس زندہ ہو جائے تب ہی وہاں ایک کار آتی ہے جس میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے نیتھن اس آدمی سے خود کی باڈی کو اسپتال لے جانے کو کہتا ہے وہ آدمی کار سے نکلتا ہے اور باڈی کے پاس جاتا ہے مگر وہ نیتھن کی باڈی سے اس کا پرس نکالتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اصل میں وہ آدمی نیتھن اور ڈینیل کو نہ تو دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی سن پا رہا تھا کیونکہ وہ دونوں اب آدمائے بن چکے تھے کچھ دیر بعد وہاں پر دو دروازے کھلتے ہیں تب ہی ڈینیل کو ایک سوفٹ میوزک سنائے دینے لگتا ہے مگر نیتھن کو لوگوں کے چینکنے اور چلانے کے آواز آتی ہے دونوں آوازیں الگ الگ گیج سارے ہوتی ہیں جس پر ڈینیل نیتھن سے پوچھتا ہے کیا اس نے کبھی کسی کو مارا ہے جس پر نیتھن پہلے تو کچھ نہیں بتاتا مگر بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نیتھن کی بیوی بیمار تھی اس لئے اس نے اپنی بیوی کو مار دیا تھا نیتھن ہیل کے دروازے سے آرہے چیکوں سے ڈر جاتا ہے اور ہیون کے دروازے کے طرف جانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ وہاں پر جانے ہی پاتا اب ڈینیل نیتھن کو الویدہ کہتا ہے اور خود ہیون کے دروازے سے جانے لگتا ہے لیکن جیسے وہ پار جانے کی کوشش کرتا ہے وہ واپس وہیں پر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر نیتھن ہستا ہے اور اس کا مزاک بناتا ہے اب اگر یہ دروازہ نہ نیتھن اور ڈینیل کے لئے کھلا تھا تو وہ دروازہ آ کر کھلا کس کے لئے تھا تب ہی ان کو ایک چھوٹی بچی کے آواز سنائی دیتی ہے وہ لڑکی اپنے پیرنٹس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور وہ نیتھن اور ڈینیل کو دیکھ پا رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ مر چکی ہے مگر تب ہی ڈینیل کو یاد آتا ہے کہ وہ لڑکی روڈ کے سائیڈ میں کھڑی تھی جب اس کی گاڑے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ڈینیل کو لگا تھا کہ وہ بچ گئی ہوگی مگر ایسا نہیں ہوا وہ لڑکی بھی ماری گئی تھی نیتھن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کو کوئی میوزک سنائی دی رہا ہے جس پر وہ بچی کہتی ہے کہ ہاں مجھ کو میوزک سنائی دی رہا ہے ہیون کا گیٹ بھی بند ہو جاتا ہے اب نیتھن اور ڈینیل کو ہیل کے گیٹ کے پار جانا ہوتا ہے تب ہی نیتھن ڈینیل کو اس میں دھکا دے دیتا ہے اور خود آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگتا ہے کہ اس کی وائف بیمار تھی اس لئے اس نے اس کو مارا تھا وہ ہیل جانا ڈیزرڈ نہیں کرتا ہے مگر تب ہی وہاں پر ایک بھیانک راکشس آ جاتا ہے اور نیتھن بھی ہیل کے گیٹ کے اندر چلا جاتا ہے ہیل کے گیٹ کے اندر جانے پر نیتھن ایک الگی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پورا آسمان کالا ہوتا ہے پجنی کڑک رہی ہوتی ہے اور نیتھن دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کی لاش پڑی ہوئی ہے تب ہی نیتھن دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی بچی کی لاش بھی ہے جس کے پاس جانے پر نیتھن اس لڑکی کی کہانی کو محسوس کر پاتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بڑا محل جیسا گھر جہاں پر وہ لڑکی رہا کرتی تھی اس لڑکی کا نام جین ہوتا ہے جو کہ نو سال کی ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں جین کے پیرنٹس اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ نارمل بچوں جیسی نہیں تھی وہ لوگ جین کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتے ہیں جہاں جین بتاتی ہے کہ کیسے اس نے چڑیا کے بچوں کو بہرہمی سے مار ڈالا تھا جین یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے اپنے چھوٹی بہن کو بھی پین سے مارنے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بھی مار دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس سے ڈرتے ہیں کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک دن جین ناشتہ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ ہال میں آ کر دیکھتی ہے کہ اس کے پیرنٹس مار چکے ہیں اس کے بعد وہ کیچن میں جاتی ہے اور بریڈ اور جیم لے کر گھر کے بیس وٹ میں چلی جاتی ہے وہاں پر وہ ٹونی نام کے بندے کو بلانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ایک عجیب سا دیکھنے والا آدمی آتا ہے جس کی باڈی پر عجیب سی سویلنگ ہوتی ہے اور وہ بہتی گندہ دیکھ رہا ہوتا ہے جین اس کو کھانا دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس نے اس کے پیرنٹس کو کیوں مار رہا جس پر ٹونی کہتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اب کیونکہ گھر میں جین اور اس کی چھوٹی بہن کلیر کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اس لئے وہ ٹونی کو اوپر چلنے کے لیے کہتی ہے اب ٹونی کون ہے وہ کہاں سے آیا ہے یہ سب ہم کو آگے بتا چلے گا جین ٹونی کو اوپر لے کر آتی ہے اس کو باتروم میں لے کر جاتی ہے اور وہ ٹونی کو نہانے کے لیے کہتی ہے ٹونی نے کبھی میں نہ تو سورج دیکھا ہوتا ہے اور نہ ہی نہایا ہوتا ہے اس لئے وہ سب کچھ جین سے پوچھ پوچھ کے کرنے لگتا ہے نہانے کے بعد جین ٹونی کو ہال میں لے جاتی ہے جہاں اس کے پیرنٹس کے ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے وہ دونوں سوچتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کا کیا کیا جائے تب ہی جین کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے گھر میں ایک ڈراما کرتی ہے جس میں وہ اپنے پیرنٹس کے ڈیڈ باڈی کو آڈینس پر رکھ دی تھی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے کہ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے کس نے بریک فاس نہیں دیا اور جب وہ ہال میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیرنٹس مر چکے ہیں یہ بول کر وہ بہت ہزتی ہے اس کے بعد وہ ٹونی کو وہاں لے کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ کلپرٹ ہے ٹونی کہتا ہے کہ بس اس کو اتنا یاد ہے کہ وہ ایک اندھیری جگہ سایا ہے جہاں سے جین اس کو لے کر آئی ہے اس کے علاوہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کے بعد جین اس کو فکر سے لگا دیتی ہے اور شو یہی پر ختم ہو جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں جین کے پیرنٹس کی ڈیڈ باڈی کو ان کے بیٹ روم میں رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں ٹونی جین کے پیرنٹس کی باڈی کو اٹھا کر اندر لائی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی جین اپنے پیرنٹس کے بیٹ پر لٹ کر گانا گانے لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے تب ہی سین پاسٹ میں جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے رات میں جین اپنے پیرنٹس کے روم میں گئی اور اس نے خود ان کو مار ڈھالا ڈیڈ باڈی اس کو رکھنے کے بعد جین اور ٹونی بریڈ چیم کھانے لگتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹونی خود کو میرر میں نہیں دیکھ پاتا ہے تب ہی گیٹ پر کوئی آتا ہے جہاں پر جین گیٹ کھولنے جاتی ہے واپس آ کر وہ ٹونی کو آواز دیتی ہے مگر وہ نہیں بولتا جس پر جین اس کو ڈھونڈنے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ٹونی اس کے پیرنٹس کی ریڈ باڈی کو کھانا ہوتا ہے جین کو بلیک ماجک آتا ہے اور اسی بلیک ماجک سے اس نے ٹونی کو بنایا ہے اسی لئے ٹونی اپنے آپ کو میرر میں نہیں دیکھ پاتا آگے ہمیں ایک بھیانک سین دکھایا جاتا ہے جہاں جین پوری خون سے سنی ہوتی ہے اور وہ اپنے سبی ٹوئس کو جلا رہی ہوتی ہے آگے ہم جین کی بہن کلیر کو دیکھتے ہیں جو ڈرائنگ بنا رہی ہوتی ہے کلیر جین سے اپنے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر جین کہتی ہے کہ وہ مر چکے ہیں اور اب کلیر کو بھی مرنا ہوگا جین کلیر کو لے کر کچن میں جاتی ہے اور اس کو اوون کے اندر جانے کے لئے کہتی ہے جس پر کلیر اس کی بات مان کر اوون کے اندر چلی جاتی ہے اور تب ہی جین اوون کو آن کر دیتی ہے اوون کا ٹیمپرچر بڑھنے پر کلیر رونے لگتی ہے مگر جین گانا گاتی ہے اور اس طرح جین اپنی پوری فیاملی کو مار ڈالتی ہے اب سین واپس پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں نیتن کا دل یہ سب دیکھ کر بہت بھاری ہو جاتا ہے تب ہی وہ وہاں پر پڑی دو اور ڈیڈ باڈی اس کے پاس جاتا ہے جو کی دو عورتوں کی ہوتی ہے یا پھر سے نیتن ان عورتوں کی کہانی کو فیل کر سکتا ہے اور ہم دیکھ باتے ہیں جولیا کو جو رو رہی ہوتی ہے پھر وہ اٹھ کر اپنی بیٹی کلوی کو آواز دیتی ہے اس کی بیٹی کوئی رسپونس نہیں دی رہی ہوتی جس پر وہ خود واش روم جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلوی بارٹ ٹب میں ہوتی ہے مگر وہ مر چکی ہے پر پھر بھی جولیا ایسے بات کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ زندہ ہو پھر وہ خود اپنی بیٹی کو بارٹ ٹب سے نکالتی ہے اور اس کو تیار کر کے چیئر پر بٹھا دیتی ہے اب سین فلیش پیک میں جاتا ہے جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کلوی کو اس کے سکول کی لڑکیاں بہت بولی کرتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ سندر ہوتی ہے کلوی روز بولی ہونے کی وجہ سے بہت دکھی اور ڈپریس رہنے لگتی ہے وہ جولیا کو یہ سب بتانا چاہتی ہے مگر جولیا خود ایک کریمنل لائر تھی اسے لگتا تھا کہ کلوی دھیرے دھیرے ایڈجسٹ کر لی گی کچھ سمیہ بعد ایک دن تین لڑکیاں جولیا کلوی کی ریڈ بوڈی کو کار سے لے کر کہیں جا رہی ہے کہ اچانک اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جولیا کلوی سے بہت پیار کرتی تھی اس کی موت کو برداشت نہیں کر پا رہی ہو جس کے چلتے کلوی کے مر جانے کے بعد بھی وہ کلوی کی بوڈی کو زندہ کلوی کے جیسے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی بھی ان پر ختم ہو جاتی ہے اب لوگوں کی زندگی کے دکھ دیکھ کر نیتھن کا دل بھاری ہو جاتا ہے اور وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے تب ہی اچانک وہاں پر ہلکا ایک ڈیمن آ جاتا ہے جو نیتھن کو اس کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے وہ نیتھن کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ سبھی سولز کو ان کی جگہ پر پہنچانے کا کام کرتا ہے نیتھن کہتا ہے کہ اس نے اپنی پتری کو نہیں مارا ہے وہ بہت بیمار تھی جس پر وہ ڈیمن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے پتری نے نیتھن سے اس کو مارنے کے لئے کہا تھا جس پر نیتھن کہتا ہے کہ اس نے اپنی وائف سے بہت پیار کیا ہے اور اسے درد سے بچانے کے لئے ہی اس نے اس کو مارا تھا جس کے بعد وہ ڈیمن نیتھن کو ایک اور دروازے کے پار لے جاتا ہے جہاں وہ نیتھن کو بتاتا ہے کہ اب اس کو چار ہزار سالوں تک اسی جگہ پر آئیسولیٹڈ رہنا ہوگا تاکہ اس کی سبھی میموریز مٹ جائے اور اس کی سول پیور ہو جائے جس پر نیتھن کہتا ہے کہ وہ یہ سب سہن نہیں پائے گا مگر وہ ڈیمن کہتا ہے کہ اس کا ٹائم پیریٹ ختم ہونے پر وہ اس کو لینے ضرور آئے گا جس جگہ پر نیتھن تھا وہ ایک بند کمرے جیسا تھا جہاں ایک ریڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے تب ہی اس کمرے میں رکھے ایک سمان میں سے ایک اور ڈیمن نکلتا ہے جو نیتھن کو اپنا ٹوئی سمجھ کر اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اب سین بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کسی اسپتال میں ایک بچے کا جنم ہو رہا ہوتا ہے جس میں نیتھن کی آتما ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ ڈیمن جو ہل کا ماسٹر ہوتا ہے وہ اس ڈیمن کا سر کاٹ دیتا ہے جس کے انڈر نیتھن تھا کیونکہ اس کی گلتی کی وجہ سے نیتھن کی سول وہاں سے بھاگ گئی اور اس نے واپس جنم لے لیا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نیتھن کا جنم ہوتا ہے وہ ڈیمن نیتھن کی سول لینے کے لیے وہیں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے جس سین کے ساتھ ہماری یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آفتر لائف کا سفر آپ کو پسند آیا ہوگا باقی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ایسے اور بھی موویز ریکمینڈ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے بیسٹ ٹاپکس پر ویڈیو بنا سکو پر فلحال تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے لیکن اب پھر سے ضرور ملیں گے اور وہ بھی ایک اور نئی انٹریسٹنگ کہانی کے ساتھ پر ہمیشہ کی طرح تب تک کے لیے دھنیواد